انٹو ٹی وی نے ان سے تقسیلی تاچیت کی ہے مسلمان ماریں گے پل میں خوف کہ مسلمان ہیں آئیں گے اور ہمیں ماریں گے مسلمان جہادی ہیں پسادی ہیں پھر اپنی مسجد کو سید کرنے والوں کو توڑنے والوں کو نہیں بخشیں گے بس وہی ڈار وہی خوف وہی خواب میں وہی حقیقت میں بچے اگر کھیلتے ہوئے تیرا بھی سور کر دیں تو یہ لگتا کہ مسلمان آگیا اب ہمیں ماریں گے اس در سے پاگل ہونے والا سخص جس وقت حضرت مولان کلین شدی کے ساتھ دعوت اسلام کا تعریف کرانے پر اللہ تعالیٰ کا تعریف کرانے پر آپ سلام کا تعریف کرانے کے بعد جب دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی بعد نماز مغرب کا وہ دن وہ خوش ہوا لمحہ میرے لئے جس وقت میں نے اسلام کو گھول کیا وہ آج تک اسی طریقے اس کے بعد تو حالات جو ڈر اور وہ خوف وہ بڑا حالانکہ اتنے لوگوں پر بیچ میں رہ رہا تھا مجھے حالانکہ وہ چیز بھول جانے چاہیتی اگر وقتی طور پر میں نے بیچے نہیں ڈار اور خوف مسلمان آئیں گے ماریں گے وہ دماغ پر وہی قلبہ چھاتا رہا چھاتا وہ قلبہ اتنا بیٹھا کہ جب بھی کوئی سور ہوتا تو مجھے لگتا ہے مسلمان آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں جبکہ یہ تھا کہ 92 کے محل میں جو مسلمان ہمارے حریانے کے علاقے میں رہتے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ہیں ہی نہیں وہاں پر تھے ہی نہیں اس کے بازو دماغ میں یہ سمانے رہی تھی سب لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم ان کے دکھانے ہیں کہ وہ لوگ جہاں کہیں بھی تھے نہیں ہم تھوڑے بہت کوئی ایک کا دکھا تھے وہ بھی نہیں اس کے بہتو لگ رہا کہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں دماغ کے بہنوں کو آنے ہوئی چیتھ آتی رہی اور یہ سبب بنا کہ میں آخر میں اس حال میں آ گیا چیز بچے کھیلتے ہیں سور کرنے کو تو لگتا تھے کہ مسلمان آ رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں ہم پر ہر خوابوں میں خیالوں میں میرے پیچھے دوڑ رہے ہیں لوگ کہ مجھے ماریں گے یہی ہے وہ بلگر سنگھ جس نے مسجد پہ چڑھ کر حملہ کیا تھا اس کو مارو اس کو مارو اس کو مارو یہی حال سے دسمبر کے مہنے میں ہمارے ہاں کیا سن تھنڈ ہوتی ہے ایریاں میں سنو سکتے ہیں اس میں پسینہ پسینہ ہو کے اُڑ جاتا تھا اس حالت اس بیچینی قیفیت سے میں پاگلپن کی دور کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ذرا ابھی آہٹ مجھے مسلمانوں کی آٹھ محسوس ہوتی تھی ذرا سب دل دھڑکتا تلکتا تلکتا گیا تڑکن سانس آئے کی نجائی آپ تلوار آئے کی ماریں گے بولی ماریں گے وہی چیز وہ ڈر اور کھوک مجھے پاگلپن کی طرف لے کے چلا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے جو اور ساتھی ہیں میرے جو رشدار آسٹسوٹس کے لوگ مجھے پاگل قرار دے دیا جرا کہ چلاتا رہتے ہیں دروازے کھڑکی بند کر لو مسلمان آ جائیں گے ماریں گے تمہارے گھر میں تیار نہیں ہے تم اپنا بچاؤ کر لو یہ ساری چیزیں پاگلپن کی طرف مجھے کہہ رہی تھی اور میں انہیں پاگل سمجھ رہا تھا یہ میرے کہنے کے بعد تو سمجھ نہیں رہے ہیں میں آپ کو سمجھ دار سمجھ رہا ہوں سامنے والا ہوں پاگل سمجھ رہا ہوں وہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں میں کو پاگل سمجھ رہا ہوں یہ دور میرا ہے اچھا وہ آپ پتا رہے ہیں کہ ایٹو کے اوپر ہم نے مطردان وغیرہ کا پرورام بنایا تھا نہیں اپرورام بنایا جی جی تین دن تک وہ اچھا چلتا ہاں اور اس کے بعد آپ کا مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ رہا مسلمان مطلب آپ کے ساتھ کیسے انداز پیش آئے آپ کو جیسے گمانتا کہ مسلمان باریں گے تلوار لے گا آ رہے ہیں کٹیں گے مسلمانوں سے اس کے بعد ملاقات ہو جب کیسا مسلمان دیں گے وہ ملاقات ایسیدھی میری مسلمانوں سے نہیں اصل میں کیا میرا ایک شاہ تھی جو گندر پال شیم تھا وہ میرے ساتھ بابرین ساتھ اپنے سرکت میں ہم میں اس کی تسخیل سمجھ کے گئے ان کو کر کے وہاں پہ خودشاہ تھی ہمارے بہت سار شاہ تھی گئے تھے اپنے علاقے سے ان میں ساملتا تو وہ وہ تو کیا کیا کہ بابرین ساتھ کی ہٹو کے ان کو لے کے اپنے پیشاب کر میں رکھ لیا اور اس میں برابر پیشاب کرتا تھا ان کے والے اگرر سنگھ بہت پریسان ہوتے تھے ان کے تائے تو بہت بگڑے بھی تھے ان پر یہ بھئی تو غلط کر رہا ہے یہ دارمک چیزوں کے خلاف ہے دیش کی خلاف ہو کیونکہ ہمارے جو دیش کا دیاد کے لوگ ہیں اکثریت ہمارے دیش میں اچھی دل والوں کی ہے صاف دل والوں کی ہے وہ کسی نفرت نہیں کرتے دویش رکھتے سیدھے سادھے لوگ ہیں بچارے ان کو تو وقتی طور پر بھڑکا لیتا ہے تو وہ سمجھ بھی باتیں سامنے والوں کیا اللہ تو وہ بلا اللہ اس کے ان کی ناراضگی کے بعد پیشاب بھر میں ہی ٹرک ہے پہلے تو کوئی نیم قائدہ قادم نہیں تھا پیشاب کہاں کرنا ہے کیسے لیکن اس کے بعد اپنا ایک نیم بنا لیا کہ زب بھی مجھے پیشاب کو جانا تو یہاں اس سینٹ پر پیشاب کرنا ہے اور اللہ نے اس کو پھر حالات آتے ہیں اللہ عزت دینا اللہ عزت دینا اللہ عزت دینا اب جب عزت پر قائم نہیں رہتا ہے تو جلت ملتی ہے قائم رہنے کے لئے اس کے لئے سر کا کوشش نہیں کرتا ہے اس کے کانون کے دارے میں نہیں رہتا ہے تو دارے اور توڑتا ہے کانون توڑتا تو اللہ کے جنگر اس کا گزب گزی کار بھی ہوتا ہے تو بہرحال وہی سخت پھر آئیستہ اس کو پاگلپن کا دور عجیب کرسن کا سور ہوا وہ یہ کہ اب پہلے یہ گاؤں میں سب سے عجددار آدمی کا بیٹا ہے 322 کے جمعیدار کا ایک بیٹا ہو اکیلا ہو تو اس کی کتنی عجد ہوتی ہے کچھ عجد جس جو اتنے لوگ اس کی کرتے تھے اب اس کو جلت بھی تو ہونی تھی نا اب وہ جلت ملی کس جریح سے وہ گاؤں کے جس بھی عورت کو دیکھتا اس کو جنہ کے نیز سے اس پر مہن ہو کر اس پر جھبڑتا اب وہ عورت چلا تھی اپنے بچاؤ میں اور لوگ جمع ہوتے وہ مارتے اب ہمارے یہاں تو اگر کوئی ایسے چھڑکانی کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلو کرتے ہیں سب جوتے چپل سے جو آدمی ہوتا ہوں مارتے ہیں اب وہ سب گاؤں کے لوگ کوئی سائے دستان نہیں بچا تھا جس نے اس کو جوتے چپل سے نہ مارا ایسی حرکتے ہو جانا ہوتی رہتی آخر اس کے تو حالات اور بگڑے جس کو اپنے بیان نہیں کر سکتا اس کا علاج کرانے کیلئے کتے سارے ڈاکٹرز دوا دیتے تھے نسے کی دوا دیتے ہیں جب تک نسے کا اثر ہے بے ہو سرو تو اس کے بعد وہ ہی حرکتے ہیں آخر کار انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی اوپری جادو ہو گیا ہے اس کا علاج کرانے کیلئے تو آج اس پندرت کے پاس آج اس سیاہنے کے پاس آج اوزہ کے پاس سب جگہیں چلے گئے لیکن کوئی علاج نہیں ہو رہا کوئی ایڈوانس لیتا دس دن کا ٹائم دیتا سات دن میں دے گا تین دن میں ایسے ہوتا رہا بہت گھومنے کے بعد آخر بیس دن کی دس پندرہ دن کی مسکت کے بعد ان کو سونی بیت کا پتہ دیا کس نے کہا کہ وہ لوگوں نے پہلے کا روز آتے تھے پوچھنے کیا ہوا کچھ فائدہ ہوا ہمارے محل میں دیات میں چلتا ہے کہ بھی بیمار ہو جاتے سب پتہ لینے آتے ہیں کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم تو ایک آدمی نسرا تم تو سارے پاگل ہوگئے ایسے ہی کر کے بات کرتے ہیں ہمارے تو مسلمان ہوں مسجد توڑ کے آیا ہیں تب سے اس کے ساتھ موسلمان مولووی انگلہ چڑھا یہ مسورہ دینے والے وہ سی گاؤں کے لوگ ہیں تو مسلمان مولوی تحرین مسلمان مولوی ملتا حریانہ طور پہنچ smashing سب چھوڑ کر چلے گئے ایک دم سے ایک دو دن میں ہی سب خالی ہو گئے انہوں نے انہیں پتہ لگا یہاں مسلمان مولوی ملہ مشکل ہیں لیکن پتہ لگا کہ بہت بڑے مولوی ہیں سونیپت میں آتے ہیں ہر مہنے کی پہلی تاریخ آتے ہیں وہاں پہ گئے وہ کہ ان سے ملنے کا پتہ لے گئے تو ان کا پتہ لگا کہ ہر مہنے کی پہلی تاریخ آتے ہیں اگلے مہنے ہی آئیں گے پہلے جنوری کو آکے چلے گئے تھے گالیب نہیں ہے پانچ یا چھے تاریخ وہاں پہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ پتہ دے دیجی ہمیں مولوی صاحب کا کہ ہزار مولوی کا گروہ بہت بڑا مولوی ہیں گروہ بہت بڑا ان سے علاج کرائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کا گامہ تو فولت ہے جیلا مجھے فرنگر خطولی کی پاس تو وہ بولے کہ ایڈر لکھ کے دے دیجئے ہم جائیں گے گھر پہ تو ملتے نہیں وہ اکثر سپر میں رہتے ہیں تو ملنا کیسے ہوگا اب ترپ ہوتی نا تو بولنا یہ کہ ڈلی من کا ایک پروگرم ہے آپ اس پروگرم میں جائیے اس پروگرم مل جائیں گے تو دلی میں اس وقت باوانا کسوہ ہے نزبگڑ دلی تو وہاں پہ پروگرم تھا تو اس پروگرم میں جیسے پہنچے اب وہ صبح صبح پہنچ گئے چونکہ ان کو تو ضرورت تھی تو جیسے حضرت مولان کلیم صدیقی صاحب جن کے بارے میں وہ چھنکے گا جن کے پاس سلاچ کرنا چاہتے تھے ہزار مولینوں کو جن کو گروہ کرے تھے جیسے گاڑی سے پہنچے تو ایمبرسر گاڑی ہوتی تھی حضرت کے پاس دنوں تو گاڑی کا دروازہ کھلا تھا پہری باہر نکلے تھے کھڑک کے باہر سے اب ان کے والے رگبیر سنگھ میرے ساتھی یوگندرپال سنگھ کے والے رگبیر سنگھ جو ہے اپنے بیٹے کو گاڑی میں وہ تو ننگا رہتا تھا کپڑے پھارتا تھا بہت سارے حالہ کسی کارجنزی سے باندھ کے گاڑی میں بند پڑا ہے اب یہ جو ہے نیچے ان کے ساتھ گئے تھے آپ جیسے دیکھا پتا لگے سارے حضرت آگے حضرت آگے اب بجرہ سب سے آگے لگے بھجر ہوگا ہے گھر میں تکلیف ہے بیٹا جس کا اکیلہ بیمار ہو تو کیا حالت رہتی ہے لیکن اپنے درد میں اتنا زیادہ پاگل پریشان تھے سب کو آگے چیرتے ہوئے حضرت کے پیر پکڑے کھڑکی کے آگے بیٹھے اور کہنے لگے مولوی صاحب ہمیں محافظہ دو ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دو بس یہی رٹل تھے حضرت نے پوچھا بے کیا معاملہ ہے یہ چونکہ پہر سنت اسلام میں بلکل جائز نہیں تو انہوں نے واسطہ دیا اللہ کا واسطہ دیا تو مشکل سساعتیوں کو کھایا تو پوچھا معاملہ کے تو انہوں نے بتایا حضرت کو پوری جاستان بتایا حضرت کو پوری جاستان بتایا حضرت کہ حضرت ان کے بیٹے بابنس شعادت میں سرکت کرتا تھا مسجدوں کی مسجد کی پھر سال تک پہنچا ہے علاج بھوت کرائے ڈاکٹروں کے تو حضرت نے ایک ہی بات کہی جب بیمار اس نے کیا تو علاج بھو ہی کرے